آج جو واقعہ آپ سے شیر کر رہا ہوں یہ حضرت علی کرم اللہ و جھو کی ذہانت اور ذکاوت کی بھی اس میں مثال موجود ہے اور آپ کی علم حدیث پر اور علم فقہ پر جو نظر ہے وہ بھی سامنے ہیں اور معاشرے میں موجود لوگوں کے حالات زندگی جو ہے اس پر بھی جو نظر ہے وہ بھی ہمیں پتا چلتی ہے واقعہ کو جس طرح ہوا کہ ایک نظرت علی کرم اللہ و جھو مدینہ کی جلیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت کو کچھ آدمی گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور وہ عورت جو ہے وہ خوف کے مارے کام پر رہی ہے اور وہ اسے گھسیٹتے لیے جا رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ و جھو نے جو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم اس عورت کیوں گھسیٹ رہے ہو لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے زنا کیا ہے اس لیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے حضرت علی کرم اللہ و جھو نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو ڈاٹھا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ چھوڑا اس کے اور جاؤ یہاں سے چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی حضرت علی کرم اللہ و جھو نے وہ عورت جو آپ نے سنگسار کے لیے بھیجی تھی وہ ہم سے لے لی اور ہمیں ڈاٹا بھی اور بھگا بھی دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اب دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نظر میں حضرت علی کا مقام کیا ہے کہتے لوگوں یہ کام جو علی نے کیا ہے تو ضرور علی کو کوئی نہ کوئی ایسی بات معلوم ہوگی جس سے ہم بے خبر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جانتے ہیں نا حضرت عمر کے حضرت علی کرم اللہ و وجہ کا مقام کیا ہے اور ان کے فہم و زکاہ کیا ہے اور ان کا علم دین کیا ہے تو کہا کہ ضرور کوئی بات ہوگی اس لیے علی نے ایسا کیا اچھا جاؤ ذرا علی کو بلا کے تو لاؤ حضرت علی کرم اللہ و وجہ کو جو بلا کے لائے تو حضرت علی کرم اللہ و وجہ حالت جلال میں تھے حضرت عمر نے ان سے پوچھا علی کیا بات ہے تم نے ان لوگوں کو واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے منع کر دیا حضرت علی نے فرمایا یا امیر المومنین آئے آئے اس سے ایک بہت بڑا اقدہ کھل جاتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر کو امیر المومنین مانا تو کہہ رہے ہیں نا کہ یا امیر المومنین یا امیر المومنین پھر آگے حضور کی حدیث سنائی کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے عامال لکھے نہیں جاتے یعنی کہ وہ بے قصور ہوتے ہیں ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے ایک وہ جو آدمی سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا وہ جو ابھی نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو یعنی کہ دیوانہ ہو پاگل ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سنا ہے حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا یا امیر المومنین اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دوریں پڑھتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ سنا تو اس عورت کو رہا کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اسلامی انصاف کی کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے اور اہلِ بیت اور سیدنا عمر خاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ریلیشنشپ کے بارے میں بھی کتنی واضح دلیل ہمارے سامنے آتی ہے اس واقعے کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے تو یہ حدیث امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کی ہے علاوہ آزین اس حدیث کو امام ابی داود نے بھی روایت کیا علاوہ آزین یہ حدیث فضائل الصحابہ کے زمن میں بھی آتی ہے کتاب ہے فضائل الصحابہ اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات سو سات 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 سسو سات い